پارس کے بعد مائرہ نے اٹھایا آکانسہ کے پیار پر سوال کہی یہ بات بگ بوش تیرہ میں پارس چھابڑا کا سفر ساندار رہا وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچے اور نے پرسن سکو کا خوب سپورٹ ملا مگر جس چیز کو لے کر وہ سب سے زیادہ چرچہ میں رہے وہ تھا ٹی وی ایکٹرس آکانسہ پوری سنگ ان کا ریلیسنسیپ سو کے بیچ میں سلمان خان نے بھی ایک خلاصہ کیا تھا کہ پارس سنگل نے یا راکانسہ سنگ ریلیسنسیپ میں ہے جس کے بعد سے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تھے آکانسہ نے خود بگ بوش کے گھر کے اندر مائرہ اور پارس کی نجدی کے اوپر سوال کھڑے کیے تھے حالی بھی مائرہ نے پارس اور آکانسہ کے رشتے کو لے کر اپنی رائے رکھی ویب پورٹل کو دیئے انٹرویو میں مائرہ سنگل سے پوچھا گیا میڈیا کے سامنے جا کر انٹرویو نہیں دیتے مجھے سمجھ نہیں آتی چیزیں اگر آپ کے بھی سچا پیار ہے تو آپ اپنے پارٹنر کو نیچا نہیں گراؤ گے آپ اس کی پبلک لئے انسلٹ نہیں کرو گے انتظار کرو گے کہ وہ واپس آئے تاکہ بات چیت کر اس تیری کو صدارا جا سکے مائرہ سے پوچھا گیا کیا انہیں لگتا ہے کہ بگ بوش کے گھر میں پارس کی انٹرویو ہونے سے پہلے آکانسہ سنگل کا بریک اپ ہو گیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے مائرہ نے کہا کہ وہ مجھے نہیں بتا اس نے نیچنل ٹیلیوین پر سب کے سامنے کہا تھا مگر میں نے کبھی توجب نہیں دی وہ اندر آیا تو اس کے آت میں آکانسہ کے نام کا ٹیٹو تھا میں نے یہ مانا کہ اس کی گل فرینڈ ہے اور اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہو میں نے دوری بنا کر رکھی اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں